میں جنت میں چلا جاؤں گا شبیر کے قدموں کے نشان ڈھونڈ رہا ہوں میں جس شخصیت کو دعوتِ خطاب دے رہا ہوں ماشاءاللہ وہ مبلغِ ولایتِ علی مقررِ شولہ بیان جناب سید علی زرکنین کربلائی صاحب آف سیالکوٹ ماشاءاللہ موصوف دیڑھ گھنٹہ سے کم خطابت نہیں فرمایا کرتے لیکن آج کے دن کی مناسبت سے آج کے دن کا میں واسطہ دیتے ہوئے ان سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ جناب زاکرِ آلِ محمد لیاقت حسین سماندوارہ کے ٹائم میں پڑھ رہے ہیں تو لہذا شاہ صاحب سے اپیل ہے کہ صرف مختصر وقت میں آپ ان کے ٹائم میں پڑھ رہے ہیں دعا امام ازمان علیہ السلام و خجت خدا اللہمہ کل ولیہ کل خجت ابن الحسن علیہ السلام سلواتکا علیہ وعلیہ آبائی فی ہادہی ساتھ و فی کل ساتھ ولیم و حافظم و قائد و ناصرم و دلیل و اینا حتیات اس کے ناہو ارزاکتا و غم و تمتیاہو فیہا طویلا یا ربہ محمد و علیہ محمد صلی اللہ محمد و علیہ محمد وجل فرجہ علیہ محمد مولا صدقہ علیہ محمد کا کر کے امام ازمان علیہ السلام کے ظہور میں تعدیل فرما ان تمام امنین کو امام ازمان علیہ السلام کی سپاہ میں شمار فرما تمام امنین کو ولیت علیہ السلام پر ثابت قدم رہنے کی توفیق تا فرما بانیان کا یہ تمام آپ نے دربار میں قبول و منظور فرما استاد محترم علیہ محمد سے جید اجاز حسین قادمی صاحب کے درجات اعلیہ میں مزید اضافہ فرما جو بھی میرے استاد اعلیہ سے چلے گئے ہیں انہیں جنت الفردہ اس میں اعلیہ مقام اتا فرما یہ جو مومن یہاں مجلس پاکس فننے کے لئے آئے ہیں ان تمام امنین کے اور ہم جو پڑھ رہے ہیں ہمارے بھی سوگرہ بیرہ گناہ ماف فرما صلوات پر دیئے محمد اعوذ باللہ سمیع الالی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنو و تیولاہ و تیع الرسول و اولیل امر منکم صلوات ہو عزیزان محترم بزرگان دین برادران ملت عزادران مظلوم کربلا آپ مومنین کی اجازت ہے کہ میں ذکر پاک کی تلاوت شروع کروں مولا آپ کو سلامت رکھے آپ عزدار کا بڑا مقام ہے ٹیم کی قلت ہے میں نے خطبے سارے چھوڑ دیئے ہیں ورنہ میں بڑے بڑے لمبے بھی خطبے پڑھ سکتا ہوں کیونکہ قادمی صاحب کی دعا کا اثر ہے عزیزان محترم میں نے آپ کے سامنے مشور و مروف آیت کا ترابد کرنے کا شرف حاصل کیا ہے پانچ و پارہ سورہ نساء ہے اس آیت میں خالق اکبر نے خطاب جو کیا ہے وہ مشرقین کو نہیں کیا خطاب جو ہے وہ کافرین کو نہیں خطاب جو ہے وہ منافقین کو نہیں خطاب ہو رہا ہے شہبان ایمان کو خطاب ہو رہا ہے شہبان ایمان کو عطی عامر کا سیگہ ہے واجب ہے شہبان ایمان پر کہ وہ اللہ کی اطاعت کریں اور اس کے رسول کی اطاعت کریں اور شہبان ایمان کی اطاعت کریں شہبان ایمان کی اطاعت کریں آیت اللہ العظمہ خامنہ عیسیٰ پر سوال ہوا کہ بلا آپ نماز میں پڑھتے ہیں تشاہد کس آیت کے مطابق پڑھ رہے ہیں کتاب میرے پاس ہے نماز کی گہرائیاں انہوں نے آیت اللہ العظمہ نے کہا ہم اس آیت کے مطابق تشاہد میں ہم جو نماز میں تشاہد پڑھتے ہیں اس آیت کے مطابق پڑھتے ہیں اول العمر مینکم مولویان دے سیرتے قرآن رکھو اول العمر مولا علی نہیں تھا کوئی اور بندے اول العمر کون ہے رب کعبہ کی قسم ہر بندہ اول العمر نہیں شیعہ کتابیں تفسیرہ نمونہ پڑھیں اصول کافی بڑے میں کتابیں سرے چھوڑ رہا ہوں اہل حدیث کے عالم ہیں تفسیر ابن کسیر ہمارے پاس وہ کتاب موجود ہے میں نے خود بڑا والا صاحب کی لیبراری میں علامہ لکھتی ہے یہ نہیں کہ جو وقت کا حاکم ہے وہ اول العمر ہے نا رب کعبہ کی قسم علامہ کہتے ہیں جس کو نبی پاک نے خود مقرر کیا ہے جس کو نبی نے خود مقرر کیا ہے میرے عزیز اور محترم جامعہ ترمدی سحاستہ کی کتاب میرے پاس موجود ہے وہ کون حسی ہے جس کو نبی نے مقرر کیا ہے آخری حد پڑھ کر بندے کہتے ہیں علی کا نام نماز میں آدھے نماز بات رہے اس سلمان نماز پڑھتا ہے جملہ سمجھنا سلمان نماز پڑھتا ہے علی کے بیچے نبی کے بیچے نماز پڑھ کر کہا جاتا ہے علی کے گھر میں جا کر علی کی زیارت کرنا کے لئے جاتا ہے صحابوں نے کہا تم کیوں جاتے ہو نماز پر پڑھ کر علی کے گھر میں اس نے کہا مجھے نماز کہتی ہے کہ علی کی زیارت کر اللہ اکبر جہاں رسول اللہ مجھے نماز کہتی ہے کہ علی کی زیارت کرو عزیزہ مہترم علی کے بغیر کسی ملحب کا گزارہ ہی نہیں ہے پاک کتا سوئے دعا مانگ دا کتا یا اللہ تیرا شکر منو کتا بنا ہے تے خنزیر دعا مانگ دا یا اللہ تیرا شکر منو خنزیر بنائے منافق علی دا دشمن نہیں بنائے علی دا دشمن علی دا دشمن نہیں بنائے قرآن میرے ہاتھ میں عزیزہ مہترم منافق کی سزا کیا ہے پانچوہ پارہ ہے سورہ نسا آخری صفحہ پر آیت موجود کون ہے منافق خدا فرماتا ہے جو منافق ہیں وہ آگ میں سب سے نیرہ تو ہم ہرگز ہرگز منافق کے لیے جہنم میں کوئی مندگار نہیں باؤگا سہان ستا کی کتاب باب مناکب علی ابن عبی طالب میرے ہاتھ میں موجود ہے رب کعبہ کی قسم پیغمبر نے فرمایا منافق کون ہے کون ہے لا نارف المنافقین بیت بوک جہم علی ابن عبی طالب لوگوں جب منافق پتا رہا جلے نام علی ابن عبی جلیہ کرے جب منافق پتا رہا جلے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ منافق جو ہے اس کی صدا ہے جہنم ساری نمازیں پڑے میں پڑھو روایت میں پڑھو روایت رب کعبہ کی قسم حلیان ولیلہ نہ پڑھو چیب بے موں توجہ کہا لکھا ہو علی الولیلہ مجھے بندے کہتے ہیں شاہ صاحب ولیت کا مضمون نہ پڑے جب میں نے کتابوں میں پڑے ہے نا کہ جب قیامت کے دن بندے جائیں گے جنت کی طرف علی کا دشمن جنت کے دروازے پر کیا لکھا ہوا ہے اللہ علیہ اللہ محمد رسول اللہ ہے علی و علی اللہ ہے ایک دوسرے کو دیکھ کر کہیں گے مولوی صاحب واپس چلاؤ اور یہ جنت نیشیوں کا امام برگم سوز ہوتا ہے جنت نیشیوں کا کہ جب مولا ہی تو دشمن نو فرہ علی و علی جنت نہ جان کسے اور جنت نہ جان علی کے بغیر کسی منحب کا گزاری نہیں ہے علی و علی اللہ پڑے میں رویت پڑھ رہا ہوں مجالس المومنین شہید سالس نور اللہ شخصری کی کتاب میرے پاس موجود ہے کعبے کی زنجیر کو پکڑ کر ابو ذرگ فاری کے یہ لفاظ وہ کہتا ہے میں نے نبی سے سنا ہے کہ ولی آج کتنی ضروری ہے عزیزان محترم کہتا ہے ابو ذرگ فاری میں نے نبی سے سنا ہے کہ اے اے لوگو تم اتنی اتنے روزے رکھو کہ تم دھبلے پترے ہو جو و سلائی تم اور اتنی نمازیں پڑھو کہ تمہاری کمروں میں خم پڑھ جائیں عزیزان محترم پھر فرمایا ابو ذرگ فاری نے کہ تم دین کی اتنی دعوت ہو کہ لوگ تمہارے جسموں کو ٹکنے ٹکنے کر دیں سمہ ابو خانستم علی شابنہ بی طالب اکب اللہ اکبا کم اللہ فی نار پیغمہ نے فرمایا کعبے کی زنجیر کو پکڑ کر ابو ذرگ فاری کہتا ہے اگر تم نے علی سے بھونک دے رکھا خالق یا کبر تمہیں موگ کیا با جہنم میں داخل کرے گا اے بہار و نوار میرے آتھے جائے اے روے نماز اے روے چلین ولی اللہ سرات و نجات اے روے چلین ولی اللہ فقہ کامل اے روے چلین ولی اللہ مراسم الوی اے روے چلین ولی اللہ توزی المسیل مبشر کشانی دیرے میں چلین ولی اللہ بیٹھ کر بیٹھ کر جملہ سکت کر سنیں علی کے بغیر کسی منحب کا گزارہ نہیں ہے اگر علی کو شیعہ نہ مانے رہ نہ مانی ملتا سنی نہ مانے چوتھا خریفہ نہ ملتا انبیاء نہ مانے مشکل کشان ملتا نسیاری نہ مانے خدا نہ ملتا نبی نہ مانے دماز نہ ملتا کعبہ نہ مانے مکین نہ ملتا کائناس نہ مانے علی کو مخصان نہ ملتا جنت نہ مانے سردان نہ ملتا نمازی نہ مانے سواب نہ ملتا اگر فاود نہ مانے انشاء نے ایدر کالکب نہیں ملتا شرف بخاری شریف آخری والا میں میں نے مسابنی پڑھنا آخری والا میں برچ ہوڑ رہا آخری صرف ہا والا بخاری میں لکھا ہے حلی علی نہ کر حلی نے بغیر رب کعبہ کی قسم نجات ہی نہیں نماز ہے تو بڑی بڑی ہے شیطان نے اے نجات کا دارمدار ولایت علی پر ہے یہ نماز عشق پڑھ رہے ہیں منزل شریعت اور ہے منزل عشق اور ہے کیوں یہ ہے نماز عشق شبیر خاص عاشق رب جلیل ہے شبیر خاص عاشق بے رب جلیل ہے جو اس سے مسترب ہے وہ رب سے ظلیل ہے اے عبد خدا نماز میں آتے ہیں سو خیال یہ وہ نماز جو بے ظلیل ہے آخری جملہ بخاری میں لکھا ہے کہ جیرو خیابر فتح نہیں ہویا فتح نہیں ہویا فتح نہیں ہویا تو آخری دن پر پیغمبر نے کی آخر علی کو ملی مولا علی وہ ہے جس نے نبی کی مدد کی ہے اللہ کی مدد کی ہے اللہ اور نبی کی ملی کی مدد ایک ہے دو نہیں قرآن پڑھ کر دے نبی پاک نے کی سابی سارے بیٹ جو اور کل میں علام اس کو عطا کروں گا جو مرد ہوگا مرد منافق ہے وہ بندہ جو علی کے فضل میں نہ بولے منافق ہے جملہ سمجھ اعلان کی تہر راتی نبی پاک نے میں علامات آکر کہ کل سب خیش کی نہیں کی تی حضرت عمر رضی تعالی انہیں کہ دعا مانگ ہوئے علام ممنون ملے مسلمان انہیں کھین لبے انہیں سی سارے آپ میٹنگ کر رہے سابی پاک پاک صحابی سلمان جنہوں نبی نے کہ میری اہل بیعت بچوں ہیں جری مار فتر صاحب بیر علی نہیں سک دے انہیں کی آئے تو انہوں میں دے سا علام کنو مل لے آخر جمعہ علام کنو مل لے انہیں کہ آئے نہیں انہیں کہ کل جا کو علام آم لے آم شخص نہیں اللہ دا ولی ہو سی خون حاس مج شیر جلی ہو سی کلا جدا مضمور دیستا آخ جب کل پہلے ڈالی ڈالی ہو سی آم نو کشم پتول دیا پترہ دی کل خابر دی بیچ آلی 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 آلی